اور گوداموں میں آگ لگنے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے کل تین گوداموں میں آگ لگی تھی اور آج پھر اسی علاقے میں آگ لگی ہے ایک ہی سمودائے کے گوداموں میں لگاتار آگ لگی ہے ایک ہی شیطر کے لوگوں کے گوداموں میں آگ لگ رہی ہے سندگ دھالاتوں میں آگ لگنے سے خوف کا محول یہاں پر بنا ہوا ہے دادری کے چٹہہیڑا علاقے کے گوداموں میں لگاتار آگ لگنے کا سلسلہ جاری ہے نئی عبادی علاقے میں بھی پی اے سی تینات کر دی گئی ہے تو آپ کو بتا دیں یہاں پر تین علاقوں میں کل آگ لگی تھی اور آج ایک بار پھر ایکہ گودام میں بھی شن آگ لگی ہوئی ہے تو آگ لگنے کے بعد سے لوگوں میں ڈر کا محول بنا ہوا ہے تو گریٹر نویڈا کی یہ تصویریں آپ تک پہنچا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ سوچنا کے بعد فائر برگیڈ کی ٹیم موقع بر پہنچی اور آگ بجھانے کا پریاز کیا گیا ہے لاکھوں کا سامان اس آگ میں جل کر کے خاک ہو گیا ہے میرا گودام چٹھڑا گوڑا کی روڑ کر رہا ہے کس چیز کا گودام ہے آپ کا میرا اسکرائبہ گودام ہے اور کل رات مجھے سنچنا مجھے کہ میرے گودام میں کسی نے آگ لگا دیا ہے اور میں وہاں جا کر میں وہاں نہ جا کر میں نے وہاں اپنے مطر کو بھیجا تو وہاں دیکھا کہ میرے گودام کو پوری طرح سے آگ کے حوالے کر دیا گیا ہے تو تصویریں آپ تک پہنچا رہے ہیں آپ کو دادیں یہاں پر آگ لگنے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے لگاتار یہاں پر گوداموں میں آگ لگ رہی ہے کل کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر تین گوداموں میں ایکی شویطر میں آگ لگی تھی جس کے بعد آج ایک بار پھر ایک گودام میں بھیجر آگ لگی ہے سوچنا کے بعد فائر برگیٹ کی ٹیم موقع پر پہنچی آگ بجھانے کا پریازہ کرتی ہوئی نظر آئی دیرات کی یہ تصویریں آپ تک پہنچا رہے ہیں آپ کو دادیں یہاں پر آگ لگاتار لگ رہی ہے اور آگ لگنے کا سلسلہ یہاں پر لگاتار جاری ہے تو آج ایک بار پھر یہاں پر ایک گودام میں بھیجر آگ لگی ہے سوچنا کے بعد فائر برگیٹ کی ٹیم موقع پر پہنچی آگ بجھانے کا پریاز کرتی ہے نظر آئی اور زوران یہاں پر لاکھوں کا سامان جل کر کے خاک ہو گیا ہے تو گریٹا این اوڈا کی یہ تصویریں ہیں جہاں پر آگ کا کہہر دیکھنے کو ملا ہے آج ایک بار پھر سے اسی علاقے میں بھیجر آگ لگی ہے تو ایسا پورے معاملے پر پولرس آگے کی کاربائی میں بھی جھٹی ہوئی ہے اور اب خبر مظفر نگر سے ہے